نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ایک بیٹے کے والدین جن کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں متفرق مقامات پر اپنے حق کے بعد بتایا سورہ بکرا سورہ نسا سورہ لکمان سورہ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جگہوں پہ وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشُكُو بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تو اللہ کے حق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا حق بتایا اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات تئیس اور چوبیس آیات میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا پورا چارٹر اور ثابتہ بتا دیا یہ وہ والدین ہیں جن کے ساتھ اللہ نے احسان کے علاوہ اور کوئی آپشن سجیسٹ ہی نہیں کی وہ ماں جو ایسی بڑی محسنہ ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے اس کا حق تمام لوگوں سے زیادہ ہے اس کو کندوں پر بٹھا کے حج کرانے والا اس کی درد زی کی دردوں کا بتلہ نہیں دے پاتا وہ باپ وہ باپ جو جنت کا دروازہ وہ باپ جس کی رضا رب کی رضا اور جس کی ناراض کی رب کی ناراض کی ہے وہ والدین ہما جنت اکا و نار اکا الادوں کی جنت بھی وہی ہیں اور جہنم بھی وہی ہیں وہ والدین جن کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے محبوب آمال کی فہرست میں ایک اور وہ والدین جن کے ساتھ بد سلوکی کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سے ایک وہ والدین جن کے ساتھ بد سلوکی کرنے والے کی کوئی نیکی کام نہیں آتی اور اس کو دنیا میں سزا ضرور ملتی ہے اور وہ والدین جن کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں وہ ماں جس کے چہرے پر نگاہ ڈالنا محبت سے حج مبرور کا عجر نواز دیتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی والدین کی شفقت اور پھر اس کے بدلے میں ان کی حدمت سے تو محروم رہے آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی سے پہلے ان کے والد فوت ہو گئے اور داغی یتیمی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جدا ہو گئے اور والدہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے برس کے تھے اور چھ برس کی عمر میں حضرت آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا ننیال کو ملنے کیلئے تشریف لے گئیں اور مدینہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں اور یوں ننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم چھوڑ کر اپنے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں چھوڑ گئے یہ شفیق کفالت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دو سال میسر آئی کہ آٹھ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی رہلت فرما گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے انتہائی شفیق چچا حضرت ابو طالب کی محبت بھرا سایہ نصیب ہوا عربوں کے اندر چچا ایک یتیم بچے کے لیے ویسے ہی باپ کی حیثیت رکھتا تھا لیکن حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ سے بڑھ کے جو شفقت کا مظاہرہ کیا یہ دو ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں والدین کے طور پر آتی ہیں وہ حضرت ابو طالب آپ کے چچا اور ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت عصد یہ والدین کا کریکٹر ان کا نظر آتا ہے اب ان کے ساتھ دیکھے کہہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ٹوٹ کے محبت کی اتنی زیادہ شدت سے محبت اور آپ سے اتنا زیادہ محبت کا اظہار کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب تک دسترخان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے تھے حضرت ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے حالانکہ باقی اہل خانہ موجود بھی ہوتے تھے تو جب تک آپ تشریف نہیں لاتے تھے حضرت ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی عمر کے تھے تو تجارتی سفر پر جب تشریف لے گئے تو وہاں پہ کسائی پاندری نے نشان دہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آثار سے پہشان کے نشان دہی کی تھی کہ یہ آئندہ آنے والے نبی ہیں اور لوگ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے اوراں مکہ واپس لائے تھے اور پھر اپنی وفات کے وقت تک آپ کی محافظ بن کے آپ کا چھت بن کے آپ کے سر پر رہے اتنی مشفقانہ اتنی محبت والی حفاظت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حضرت ابو طالب اور پھر ظاہر حساند حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسری بہت بڑی مشفقانہ ہستی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دونوں یہ دونوں جب بہت ہوتے ہیں تو وہ سال کون سا تھا عمل حزن غم کا سال year of grief نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دس سن نبوت یہ آپ کی حضرت ابو طالب سے شدت تھی محبت کی کہ جب یہ سایا آپ کے سر سے اٹھ گیا تو آپ غم کا سال آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ جب مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے سے محض اس لئے روک جاتے تھے کہ انہیں حضرت ابو طالب کا خیال آتا تھا اور پھر حضرت ابو طالب کے رخصت ہو جانے کی فکر و سوقات وہ زندگی میں بہت بیمار بھی ہوئے تو وہ مشرقین مکہ کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے کہ اپنے وطیجے کو سمجھاؤ اور جب یہ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منع کرنے کے لئے آتے تھے حضرت ابو طالب کے پاس تو حضرت ابو طالب جب ان کو بلاتے تھے تو آپ کا طریقہ بہت زیادہ عدب اور احترام والا وہ چچا جو ایمان بھی نہیں لاتے تھے اور پھر ان کے سفارش بھی کرتے تھے کہ ان کی بات تو سنو تو اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عدب سے احترام سے اپنے چچا کے ساتھ بات کرتے تھے اور بس اوقات وہ جملہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ چچا میں ان کو ایک کلمہ ہی تو بتاتا ہوں میں تو ان کو ایک کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ اس کو مان لیں تو عرب کیا اچھم بھی ان کے زیرے نگین آ جائیں گے اور پھر سردارانہ نے قریش نے پوچھا کونسا کلمہ ہے بتاؤ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو وہ سر پڑک کے پاں پڑک کے چلے گئے کہ یہی تو کلمہ ہے جو ہمارا آپ اس میں متضاد معاملہ ہے بہرحال اس سارے معاملے میں عدب احترام حسن سلوک اور حسن اخلاق اور معاملات جاری رہا یہ بالکل سنت ابراہیمی ہی کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس بت پرست والد کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے حضرت ابو طالب بستر مرک پر ہیں بالکل قریب الموت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزتہ سرہنے پر کھڑے ہیں اور کیا تاقید ہو رہی ہے اسلام قبول کرنے اور کلمہ پڑھنے کی تاقید کر رہے ہیں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شفیق والد کسی ہستی کے ساتھ رویہ ان کے دین ان کے اسلام ان کے ایمان کے فکر تو گویا میرے اور آپ کے لئے نمونہ کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ عدب احترام حسن سلوک اور حسن اخلاق ہر حالت میں ان کا جو عقیدہ ہے ان کے جو رویہ ہے ان کے جو عبادات ہیں ان کے جیسے معاملات ہیں عدب احترام حسن سلوک اور حسن اخلاق ہر ہر حال میں جاری رکھے گا کیونکہ یاد رکھئے گا یہ وہ موسن ہستیاں ہیں جن کے احسانات کا شماری نہیں ہے یہ جو ہیں جیسے ہیں ان کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے اور یہی سنت ابراہیمی بھی ہے اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اولادوں اپنے ازواج ہی کے نہیں اپنے والدین کے دین اور اسلام کی فکر کرنا بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں سکھاتی ہے لیکن یہ اصلاح ان کے دین کی اصلاح ان کے ایمان کی فکر ان کے اقائد کی اصلاح میں بھی اخلاق ہوگا اتب ہوگا احترام ہوگی نرمی ہوگا نرمی ہوگی سختی اور ترشتی اور تلخی وہاں پہ بھی نہیں ہوگی البتہ وہ ایک واقعہ ضرور آتا ہے حضرت ساتھ بن نبی وقانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القطر صحابی تھے اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ان کی والدہ نے ان کو شرک اور واپس اپنے دین کے طرف آنے کے لیے بہت زیادہ پریشر ڈالا اور بہت زیادہ پریشرائز کرنے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حقیقت حال بیان کی تو صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر پندرہ نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں پہ سعید بن نبی وقاس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کے ذریعے طریقہ اکار بتا دیا وَإِن جَهَدْ آقَا کہ اگر یہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ جہاد کریں کوشش کریں سعی کریں کہ تم اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو اللہ نے فرما دیا فَلَا تُوْتِعْهُمَا تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا کوئی اگر والدین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دینِ اسلام کے اعتماد یا خدود یا خلال یا حرام اس کی نافرمانی کا حکم دے تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا تمہیں میری طرف لوٹنا ہے تمہیں میرے طرف جواب دینا ہے لیکن میں پھر بتا رہی ہوں اس معاملے میں جب والدین کی نافرمانی ہوگی اس میں بھی اس سرکشی میں بھی بتتمیزی بت اخلاقی بت زبانی نہیں ہوگی نرمی محبت عدب احترام حسن سلوک ایک کافر والد کے ساتھ بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دو خواتین والدہ کا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں ان میں ایک حضرت فاطمہ بنت اصد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ابو طالب کی بیوی ہے اور دوسری حضرت حلیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے حضرت فاطمہ بنت اصد کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ایک پیارہ سا تعلق ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کا پیار دیا ماں کی گود اور ماں کی سی شفقت دی حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ہائے میری ماں یہ ماں داغے جدائی دے گئی ہے اور بیٹا ہائے میری ماں ہائے میری ماں کہہ کے رو رہا ہے اب آپ نے فرمایا میری ماں اس نے خود بھوکا رہ کے مجھے کھلایا اور اس نے دباس کی حاجت کے باوجود مجھے تھے یہ سنات ہمارے والدہ ان کے بھی ہم پر ہے اللہ ہمیں حق شناس بنا دے اللہ ہمیں والدین کی ان نعمتوں کا شکر کر کے اللہ ان کے لئے دعائیں کرنے والا خوش نصیب بنا دے اس نے بھوکا رہ کے بھی مجھے کھلایا اور اس نے لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا یہ کیا رویہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَشْكُرُوا لِي وَالِ وَالِدَائِكَ کہ میرا بھی شکر کیا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کیا کرو لیکن اگر آج ہم اجتماعی طور پر رویہ دیکھتے ہیں تو شاید اولادیں والدین کی کسرت سے ناشکری کا ارتکاب کرتی نظر آتی ہیں بس آگات یہ جملے آپ کی بھی کانوں میں ضروری پڑے ہوں گے ماں جیسی محسنہ ہستی کی ناشکری کے جملے ہم ماں نے ہمارے لئے کیا کیا اور پھر کچھ چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پوٹی کوششوں کو اعتراف کرنے والے بس آگات یہ جملہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اگر امہ نے ہمارے لئے کیا بھی تو کیا حسان کیا سارے دنیا کی ماں کرتی ہیں اببہ نے ہمیں کیا دیا امہ نے ہمارے لئے کیا کیا میں بتاؤں یہ سوال کرنے کے بجائے کہ ماں نے کیا کیا اور باپ نے کیا دیا اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ ہم نے انہیں کیا دیا اور ہم نے ان کے لئے کیا کیا کیونکہ انہوں نے تو ہمیں اپنی جوانی دے دی ہمیں اپنی عمر دے دی ہمیں اپنا مال دے دیا اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی توجہیں اپنی ساری محبتیں ہم پر انڈیل کے رکھ دی یہ سوال کرنے کی بجائے اور اپنے آپ کو حق بجانب سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑے کر کے سوچنا یہ ہے ہم نے انہیں کیا دیا اور ہم نے ان کے لئے کیا کیا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس والدہ کے وفات کے موقع پر پھر واپس اگر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس والدہ نمہ خاتون اس شخصیت کے جو نعمتیں اور جو محبتیں اور شفقتیں انہوں نے نچاور کی ان کا اطراف اور ان کا شکری کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفیق ماں جیسی خاتون کے لئے ان کے کفن کے لئے اپنا کڑتہ مرحمت فرمایا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے ان کی قبرے میں لیٹے اور پھر آپ نے دعا کی الہی میری ماں کی قبر کو کشانتہ کر دے آج یہ ہے سنت کے نمونے آج ہمارے معاشرے کے آج ہماری اس امت کے کتنے بیٹے یا تو اپنی ماں سے روٹھے بیٹھے ہیں شہروں کے دوسرے کنارے میں ملک کے کسی دوسرے کنارے میں اور کچھ روٹھے نہیں بیٹھے تو ماں کے بڑھا پہ ماں کے آخری ایام میں ہی نہیں ماں کی میت کو کندہ دینے کیلئے بھی نہیں حاضر ہوتے کیونکہ فشاید کہیں بیرونی ممالک میں ڈالرز یا کرنسیاں کماتے پھر رہے ہیں لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ مقصد عُسْوَة کے پڑھنے کا رونا اور آنسو بہانہ نہیں اپنے آمال کا محاسبہ کرنا ہم کس امت کے فرد ہیں ہم کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تقیہ لگا کر بیٹھے ہیں ہمارے اپنے والدین سے روئی اور ماملات کیسے ہیں اور پھر وہ دوسری شفیق ہستی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں حضرت حلیمہ وہ جن کے لئے خوبی کہا گیا بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ یہ وہ دائیہ ہیں جن کے رزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رزات جنہوں نے کی بہت خوبصورت سے صحیح حدیث کے حوالے سے ان کے ساتھ ماملے کے باقیات پتا چلتے ہیں ایک واقعہ میں نے پڑا اس میں متفارق شکل میں اسی واقعے میں یاد رکھیے گا کہ کہیں کسی صحابی کا نام بھی آتا ہے لیکن اکثر روایات پر میں نے یہ واقعہ حضرت حلیمہ ہی کے حوالے سے پڑا راوی لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حلیمہ تشریف لائیں یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی والدہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی تھی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اٹھ جاتے تھے یہ احترام ہے یہ عدب ہے یہ عزت ہے یہ محبت ہے یہ ماں کے درجے کا اطراف ہے اور یہ اس خاتون کے درجے کا اطراف ہے جس نے جس نے حمل اور وضائے حمل نہیں صرف رزات کی تکلیفیں پرتاشت کی مجھے بتائیں وہ ماں جو حمل وضائے حمل رزات پالنے پوسنے کی تکلیفیں پرتاشت کرتی ان کا درجہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جادر بچھا کے ان کو تشریف ان کو بٹھاتے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے سوال کیا کہ مجھے اونٹ دیجیے یعنی اونٹ کا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ جان میں آپ کو اونٹ کا بچھا دوں گا کیا کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے پھر تقرار کر کے وضاحت کی کہ مجھے اونٹ چاہیے مجھے اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ازراحیم مزا فرمایا اممہ جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا حضرت سعید حلیمہ گویا یہ کہہ کر چلنے لگیں اور کہا مجھے اونٹ چاہیے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا اممہ جان کیا اونٹ اونٹ کا بچہ ہی نہیں ہوتا کتنی دل جوئی کتنا مزاہ کتنی محبت اور کتنی بے تکلفی سی نظر آ رہی ہے اممہ کے ساتھ یہ بالکل وہی حدیث ہے اور اسی حدیث پر ماں کا دل بہلانا ماں کی دل جوئی کرنا ان کے ساتھ ایک مزاہ اور ایک لائٹ نوٹ پر محبت اور بے تکلفی کے ساتھ بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اممت کی لوگوں کو اور بچوں کو بتایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے والدین کو ملنے کیلئے جاتا ہے تو ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر اچھا پھر وہ اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی ہیں اور ان کی دل جوئی کی باتیں ان کا دل بہلانے کی باتیں کرتی ہیں تو اٹھنے سے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو یہ ماں کی دل جوئی ہو رہی ہے ماں کے ساتھ ہلکا پھلکا مزا اور ذرافت اور کیا تھا خوبصورت سا محول حضرت عمر بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان کرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی میفل میں تشریف فرماتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک شخص آئے رضائی والد ایک آدمی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کا آدھا حصہ بچھا کے ان کو اس پر بٹھا لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رضائی والدہ آئیں آپ نے باقی حصہ چادر کا ان کے لئے خالی کر دیا گویا ایک حصہ پر والد بیٹھ کے چادر پر اور پھر دوسرے حصہ پر والدہ بیٹھ گئیں رضائی والدہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے رضائی بھائی بھی آگئے راوی کہتے ہیں آپ نے ان کو اپنے سامنے پٹھا دیا اور خود کھڑے ہو گئے یہ رضائی والدہ ان کا حق دیا جا رہا ہے اسی طرح حضرت ابود تفیل کی روایت سے واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جعرانہ کے موقع پر موجود تھے اور وہاں پہ بکری کا صدقہ دیا گیا تھا اور آپ گوشت تقسیم کر رہے تھے اور ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان کو گوشت دیا تو وہ تو فیل کہتے ہیں کہ جب اتنی عزت اتنی تقریم اور ان کو پریفرنس پر پریورٹی پر جب یہ گوشت دیا گیا تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا تو بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے اور ہمیں ویسے بھی پتا چلتا ہے کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی بھی بکری کا صدقہ کیا جاتا تھا تو حضرت حلیمہ اور ان کے اہل خانہ کے ہاں ہمیں شاگوشت بھیجا جاتا تھا یہ کیا نمونہ ہے اپنے والدین کو توفے تحائف دینا ان کی ضرورتیں ان کی حاجتیں پوری کرنا ان کی فرمائشیں ان کی آرزویں ان کی تمناوں کا خیال رکھنا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ یہ تو آپ کے رضائی والدہ اور شفقت سے والد اور والدہ کا کردار ادا کرنے والے ان ہستیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ویسے میں پھر دہراؤں گی آپ حقیقی والدین کی محبت اور پھر ان کی خدمت کی موقع سے محروم رہے لیکن اس محرومے کے باوجود آپ نے امت کی اولادوں اور امت کے بیٹوں کو بڑے قصیر پیغمات دی ایک موقع پر ایک محفل میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے آپ نے فرمایا ان کی تجھ پر چار حق ہیں محفل میں سوال ہو رہے ہیں میرے والدین فوت ہو گئے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر حق ہے آپ امت کے وہ لوگ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو حق سکھاتے ہوئے اس محفل میں نظر آ رہے ہیں محسنِ انسانیت میں فوت شدہ والدین کا حق سکھا دیا چار حق اس کے اس کی جائز وسیعت کو پورا کرو اس کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کرو اس کے قرابت داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اور اس کے حق میں پکشش کی دعا کرو یہ والدین کا حق سکھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بچوں کو تو والدین فوت شدہ والدین کے رشتداروں کے ساتھ حسنِ سلوک کا درست دیتے نظر آتے ہیں لیکن اپنا طریقہ اس سے فرق نہیں ہے انشاءاللہ آگے اگلی ہی سیشن میں ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ کیسا تھا اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال اور اپنے ددیال کے رشتوں کے حقوق کتنے ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے چچا چچا کی بیٹی چچازاد بھائیوں کے ساتھ آپ کا کتنا خوبصورت قرب کا طریقہ ہے ایک شخص نے آکے پوچھا من حق الناس سبی حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حسان کا حق دار کون ہے آپ نے اس جوان کو کیا کہا تھا امو کا سمہ من پھر کون امو کا سمہ من پھر کون امو کا تین دفعہ پوچھا کون 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 آپ نے فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا سمہ من پھر کون آپ نے فرمایا ابھی کا تیرا پاپ حیاتِ طیبہ ہی کا واقعہ ہے ایک نوجوان بیٹا آتا ہے جوان ہے اکڑ ہے کھومند ہے اپنی ماں کی بت اخلاقی کا شکوہ کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس وقت تو بت اخلاق نہیں تھی جب تو اس کے پیٹ میں جنین تھا پھر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں وہ بڑی بت زبان ہے آپ نے فرمایا کیا وہ اس وقت بھی بت زبان تھی جب وہ تجھے راتوں کو اپنی سینے سے چمٹا کے پھیرتی تھی اس متقبر بیٹے نے کہا میں نے اس کا حق قدا کر دیا آپ نے پوچھا کیا کیا اس نے کہا میں نے کندوں پہ بٹھا کے حج کروایا آپ نے بیٹے کو سکھا دیا ماں کے حق سکھا دیئے تو نے تو اس کی دردے زی کی دردوں کا پتلا بھی نہیں دیا اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکے لیکن امت کے بیٹوں کو ماں کا حق سکھا گئے اپنے کال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ایک بیٹا آیا ایک بیٹا ہے اور ایک بڑا باپ ہے اور باپ نے اپنی حالت زہر بڑھاپے کی بیان کی باپ نے کیا کہا باپ نے کہا جب میں جوان تھا میں کماتا تھا میں اس پر خرچ کرتا تھا اپنی بھوک کے باوجود اس کو کھلاتا تھا اپنی حاجتوں کو چھوڑ کے اس کی ضرورتیں پوری کرتا تھا اب میں بوڑا ہوں میں کمانے کے قابل نہیں یہ کماتا ہے اور اپنی کمائی مجھ سے چھپا کے رکھتا ہے ربی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ہانسو جاری تھے داڑی ترتی اور آنسو مبارک آپ کے سینے تک پہنچ رہے تھے کڑتہ مبارک گیلا تھا آپ نے اس بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کے کیا فرمایا تھا سن اللہ سن دو اور تیرا باپ تیرا مال تیرے باپ کے خود کو تو باپ کی شفقت نہیں ملی تھی لیکن اپنی زبان سے امت کے بیٹوں کو طریقہ سکھا دیا ایک موقع پر ایک بیٹا آیا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جاہل تھے نا یہ بددو تھے گمار تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا حقوق کا ایک بیٹا آیا پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کا مجھ پر کوئی حق ہے حق آپ نے فرمایا ہما جنت کا وانہ روکا وہی تو تیری جنت ہے وہی تو تیری جہانمہ تو حق پوچھتا پیرتا ہے ایک نے آکے کہا میں جہاد ایمان قبول کیا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ نے کہا ماں ہے باپ ہے فرجے لوٹ جا ماں ہے تیری جا لوٹ جا فائنل جنت تیری جنت اسے کے قدموں تلے ہے پھر ایک آئے انہوں نے کہا میں جہاد اور ہجرت دونوں کا عجر سمیٹنا چاہتا ہوں آپ نے کہا جا ماں باپ کی طرف چلی جا ان کی اجازت کے بغیر نہ کر جہاد کا ہجرت کا عجر بتا دیا گیا صحابہ کی محفل ہے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الامل و حبو الاللہ کونسا عمل اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے محفل میں سوال ہو رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کونسا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ کرنا نماز وقت پر اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اللہ کی حق کے بعد ماں باپ کا حق ایک اور موقع ایک دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کے حرم کے پردے کے سائے میں تشریف فرمائے کچھ صحابہ اکرام بھی اردگرد ہیں مطاف میں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں اب آ رہی ہے کبیرہ گناہوں کی فیرست اور سو سنی ہے کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا اکو کل والدین والدین کی نہ فرمانی کرنا شرک کے بعد شرک کے بعد بڑا گناہ والدین کی نہ فرمانی کرنا اور آبی کہتے ہیں آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا قول ازور قول ازور شہادت ازور حاج میرا معاشرہ جھوٹ کی قباہت کو بھی مانتا ہے شر کی قباہت کو بھی مانتا ہے والدین کی نب فرمانی کو کچھ نہیں سمجھتا مسجد نبوی مدنی دور کا واقعہ نمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوں پر چڑھتے جا رہے ہیں پہلا زینہ دوسرا زینہ تیسرا زینہ تینوں موقعوں پر آمین 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 من یا رسول اللہ آپ کس کے لئے آمین کہہ رہے ہیں ہم نے تو آپ کو دعا کرتے بھی نہیں دیکھا دعا کی ہے لانت کی جبریل امین نے میں ان تین لوگوں پر آمین کہہ رہا ہوں کون سے تھے تین اللہ ہم لا تجلنا منہ اللہ ہمیں ان بدبختوں میں نہ بنانا آپ نے فرمایا دعا کی ہے جبریل امین نے میں ان تین بدبختوں پر لانت پر آمین کہہ رہا ہوں وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ دروت نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا جو رمضان کے مہینے کو پائیں اور اس کی برکتیں سادتیں سمیٹ کے جنہ کا حددار نہ بن جائے گناہوں کی بکشش نہ پالیں اور تیسرا وہ اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو مڑا ہاپے کی حالت میں پائیں اور ان کی حدمت کر کے جنت کا مستحق نہ قرار پائیں صحابہ اکرام ہیں آپ کے ساتھ محفیل میں تشریف فرما ہے کہ سب اس وحی کے تو نمونے ہیں کچھ کر کے دکھا دیا کچھ بول کے بتا دیا صحابہ اکرام کی محفیل میں آپ مخاطب کر کے فرماتے ہیں تم میں سے جو اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالے گا اس کے لئے حج مبرور کا جارہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بار بار دیکھیں آپ نے فرمایا عجر بھی بار بار عجر بھی بار بار ممائنہ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ محبت سے خلوط سے دیکھنے والوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نمونے جو ہمیں محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے ساتھ عمل کر کے دکھا دیئے ان صحابہ اللہ کے سوالوں کے جوابات میں بتا دیئے ان حقوق کے انداز میں سکھا دیئے اللہ ہم ان کو سیکھنے ان کو یاد رکھنے ان پر عمل کرنے کی اور اللہ ان آمان سے جنت کمانے کی تحفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اپنے فوج جھدگان اپنے فوج جھدہ والدین کیلئے قسر سے دعا کرنے اور اللہ اس دعا کے بدلے ہمارا نام فرما برداروں کی صفت میں شامل فرما لے رب پر ہم ہما کما رب یعنی سگیرا رب پر ہم ہما کما رب یعنی سگیرا رب پر ہم ہما کما رب یعنی سگیرا ربنا لا تزے قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحف لنا ملتون کا رحمہ امین سم آمین